ہیلو اسلام علیکم پھر سے خوش شامدید کہتی ہوں آپ سب کو ہمارے آج کے پروجیکٹ کا نام ہے لاست سنگیر مووی میں ہمیں دوہزار تریسر کا وقت دکھایا جا رہا ہے جہاں پر انسانوں کے غلط برتاؤ کی وجہ سے کلائیمٹ بلکل بدل چکا ہے اور جتنا بھی کورا گرکٹ انسانوں نے سمندروں میں پھینکا تھا وہ سمندروں کے اندر بھر چکا ہے جس کی وجہ سے ٹمپریچر خطرناک صورتحال تک بڑھ چکا ہے اور انسانوں کے انگلتیوں کی وجہ سے بہت بڑے سمندری طفان بھی آ چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری دنیا تواہ ہو چکی ہے صرف کچھ لوگی اس سمین پر زندہ بچے ہیں اور ان سب لوگوں کے درمیان بھی جنگ جاری ہے کیونکہ جو باقی بچے ہوئے ریسورسز ہیں یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں سمندر کے درمیان میں ہی ایک جگہ ہے جسے دی سینٹینر کہتے ہیں اس میں جارج سولجرز رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں ان کے تھکے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس جگہ پر مسلسل دو سال سے رہ رہے تھے جبکہ ان کا مشن تین ماہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا لیکن ان لوگوں کو لینے کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا یہاں تک کہ ان کے پاس موجود کھانا بھی اب ختم ہونے والا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ خوراک کے لیے طفانی رات میں مچنیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا کیپٹن دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی لہر ان کے سینٹینل سے ٹکرانے والی ہے کیپٹن جلدی سے اپنی ٹیم کو انفارم کرتا ہے کہ وہاں سے نکل کر واپس سینٹینل میں آ جاؤ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہیں جو مچنیاں پکڑنے گئے ہوتے ہیں وہ پانی میں گر جاتے ہیں پھر ان میں سے ہی ایک ساتھی جس کا نام بینز تھا وہ ایک پائپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جاتا ہے جس سے سینٹینل کے اندر پانی جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کا ہاتھ پائپ کے اندر بھس جاتا ہے لیکن بہت کوشش کے بعد وہ اپنا ہاتھ ازاد کروا لیتا ہے اس سے پہلے پانی اور زیادہ بڑھ جاتا بینز نے جلدی سے پائپ کو ٹھیک کر دیا تھا وہیں دوسری طرف ان میں جو دو ساتھی مچنیاں پکڑنے کے لیے گئے تو ان کے بچھائے ہوئے جارکوں لہریں اپنے ساتھ باہتے لیے جاتی ہیں اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تب ہی ان کا ایک ساتھی واپس اس سمندر میں کچھ پکڑنے کے لیے جاتا ہے تاکہ سب کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاسکے لیکن سمندر کی لہریں بہت زیادہ اونچی اور خطرناک ہوتے جا رہی ہیں اس سے انہیں جلدی واپس جانا ہوگا پھر سب لوگ واپس سینٹینل میں آ جاتے ہیں تب ہی سمندر کی ایک بہت بڑی خطرناک لہر سینٹینل سے ٹکراتی ہیں دراصل اس سینٹینل کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اگر سمندروں کے درمیان کوئی بہت خطرناک لہر بھی اسے ٹکرائے تو اسے کوئی نپسان نہ پہنچے پھر صبح ہو جاتی ہے تو وہ چاروں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان ریسورس کے ساتھ تب گزارا کر سکتے ہیں پھر یہ بات سن کر بینس پوچھتا ہے کہ وہ مچھلیوں کا کیا ہوا اور یہ سن کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بھی مچھلی نہیں لگی اور پھر بینس سیلوین سے کہتا ہے کہ تمہارا کام ہمیں کھانا دینا ہے اور تم یہ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکیں اور پھر سولیون بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ بینس نے پائپین کو ٹھیک کرنے کے لئے سولیون کے کیچن سے اوضاء لیا تھا تب ہی ان کا کیپٹن انہیں خاموش ہونے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لیلائی جھگڑا بند کرتو بلکہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز پر توجہ دینے چاہیے تو بینس کہتا ہے کہ ہم کسی کو مدد کے لئے کیوں نہیں بلا سکتے ہیں تو کیپٹن کہتا ہے کہ ہم ٹیلیگرام کو صرف ریپورٹ دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پھر سولیون ٹیلیگرام کو استعمال کر کے ڈیلی کی انفرمیشن کی طرح ریپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور یہ پہلے دن سے ہی بیس کو ریپورٹ دے رہا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف کیپٹن سینٹینر کے چھت پر گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ایک اشارے کو دیکھتے ہیں جسے سیلوین نے بنایا تھا تاکہ اگر کوئی یہاں پر آئے تو اس اشارے کی مدد سے ان کی مدد کرنے کے لئے یہاں پر پہنچ جائیں لیکن کیپٹن کو یہ بات پسند نہیں ہوتی وہ اسے ہٹانے کا کہتے ہیں تب ہی سیلوین کیپٹن ہینڈرک سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر وہاں پر کھڑے ہو کے اس اشارے کا مزاہ کھڑاتے ہیں سیلوین دورپن لے کر اتگرد کی اطراف کو جائزہ لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے دور سے ایک جہاز اپنی طرف آتا دکھائی دیتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کیپٹن کو بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید یہ وہی جہاز ہے جو ہماری ٹلیم نے ہمارے لئے بھیجا ہے لیکن کیپٹن ایسا نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی کوئی چیار بھی ہو سکتی ہے پھر کیسیڈی بھی ریڈار کی مادر سے بتاتی ہے کہ واقعی کوئی جہاز ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے لیکن احتیاطی طور پر کیپٹن سب کوپ نے احتیار لے کے ایکیو ہونے کا کہتا ہے کیسیڈی بھی جہاز سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں ملتا تب ہی ہینڈرک جو ہے وہ ایک ریسک لینے کا سوچتا ہے اور سیلوین کو بند دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اس جہاز پر جاؤ تاکہ ہمیں پتہ جل سکتے کہ کہیں اس جہاز میں ہماری دشمن تو موجود نہیں ہے سیلوین پھر کیپٹن کے بات مان کر ایک چھوٹی سی بورٹ پر سوار ہو کر جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر اس بڑے جہاز کی طرف چلا جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف کیپٹن اس سے رابطے میں رہتا ہے لیکن سیلوین اپنے کو ٹیکٹ کرنے والی ہر سسٹم کو بند کر دیتا ہے کہ اسے شک ہوتا ہے کہ اگر جہاز میں ہمارا کوئی دشمن ہوا تو وہ کیپٹن کو سن لے گا اور ان سب کو بھی پکڑ لے گا تو کیپٹن یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس جہاز میں ہماری دشمن ہے اور انہوں نے سیلوین کو مار دیا ہے وہ جلدی سے کنٹرول روم کی طرف جاتا ہے اور کیسیڈی سے کہتا ہے کہ جلدی سے بوم کو ایکٹیو کرو اس بوم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دو چابیاں چاہیے ہوتی ہیں پھر کیپٹن کیسیڈی سے چابی مانگتا ہے وہ ایسا کرنے سے ہسکچا رہی ہوتی ہے تو کیپٹن اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک موٹکول ہے وہیں دوسری طرف سیلوین اپنے گن لے کر اس جہاز کے اندر جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا اسے وہاں پر بہت سارا کھانا پڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن کوئی اور انسان وہاں نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم میں سے کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آیا ہے وہیں دوسری طرف پھر دونوں چابیوں کو ملا کر کیپٹن جو ہے وہ بوم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ آخری پار سیون سے کنٹیکٹ کرتا ہے اور تب تک سیلوین اپنی طرف سے ریڈیو کو آن کر چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کیپٹن کو بتاتا ہے کہ یہاں شپ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو کیپٹن جلدی سے بوم کو بند کر دیتا ہے لیکن بوم کو روپنے کے بعد کیپٹن دونوں چابیوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے جب تم سے یہ چابیوں مانگی تھی میں تمہارا کیپٹن تھا تم پھر بھی مجھے دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی اس لیے یہ تمہاری سزا ہے اس کے بعد سیلوین جہاز کو لے کر سینٹینل کے پاس آتا ہے تو کیپٹن ہیرڈی کو اس جہاز کے اندر جاتے ہیں تاکہ اس کی چھان بھی ان کر سکیں پھر بینز بھی اس شپ میں انمیسٹیگیشن کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر جا کے انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ شپ تو کئی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے اب تک وہ یہ تو جان چکے تھے کہ یہ شپ ان کے لیے ہی بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہ جانا چاہتے تھے کہ آخر اس میں موجود روگ کے ساتھ ہوا کیا تھا بینز کہتا ہے کہ میں اس جہاز کو شاید ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن کیپٹن منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ جانا ہوگا کہ اس شپ کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے باقی کے سب میمبرز کیپٹن کے ہمیشہ کے سخت اورڈرز کی ویرے سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور وہ جلدی باپس جانا چاہتے ہیں اور پھر جب سیلوین کیپٹن کے پاس دونوں چوابیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سیلوین جہاز کے ساری لوکیشن کے بارے میں اور پوائنٹ کے بارے میں پتہ لگواتا ہے اور باقی کے سب میمبرز کو انفارم کیے بغیر ساری ریپورٹ بیس کو بھیج دیتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیسیڈی کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ساری ریپورٹ بیس کو بھیج دی ہے جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں اتہاں تو ان کی ساری باتیں بینز سن لیتا ہے اس کے بعد جب کیپٹن اندر آتا ہے تو بینز ان کو ساری بات بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ اب بیس کی ریسپونس کا انتظار کر رہے ہیں یہ سن کر پہلے تو ہینڈیک ان کو ڈانتا ہے لیکن تب ہی مشین پر ایک جواب آ جاتا ہے پہلے تو وہ سب بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں لیکن جب وہ جواب چیک کرتے ہیں تو وہ سارا جواب وہ ہی ہوتا ہے جو رات کو سلیور نے بیس کو بھیج آتا ہے اس بات سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا تو بیس کے ساتھ بہت پہلے سے ہی کنٹیکٹ ختم ہو چکا ہے اور ان کو ان کی ہر بات کا جواب واپس سے وہ ہی ملتا ہے جو یہاں سے یہ لوگ بھیجتے ہیں اور پھر یہ سب لوگ دوبارہ سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر بینز کے دماغ میں ایک امید آتی ہے وہ دوبارہ سے اس جہاز کی اندر جاتا ہے اور اس جہاز کے انجن کو چیک کرتا ہے جب وہ انجن کو چیک کر کے باہر نکلتا ہے تو باہر سلیوین کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے انجن کو چیک کرنے کے لئے گیا تھا کہ میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں یا پھر نہیں تاکہ میں پتا کر سکوں کہ ہم واپس جا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ کیپٹن تو ہمیں کبھی بھی واپس نہیں جانے دے گا یہ سن کر سلیوین جلدی سے جا کر کیسٹی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم انجن کو ٹھیک کر لیں تو ہم جلدی اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ کیپٹن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا وہ کیپٹن کو بتائے بغیر ہی جہاز میں انجن ٹھیک کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں کیپٹن ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس جہاز کو بلکل بھی ٹھیک نہیں کریں گے بلکہ ہم اس جہاز کے سارے پرزوں کو الہدہ کر کے اپنے سینٹینل میں لے کے جائیں گے یہ بات سن کر سلیوین غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہر فرض کو نبایا ہے لیکن اب ہم اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اب ہمیں ہر حال میں اپنے گھر واپس جانا ہے لیکن کیپٹن کہتا ہے کہ تم لوگ کو میرے آرڈر ماننے ہوں گے اور اپنے گھر نکال کے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے کیسٹیڈی کیپٹن کا حکم آنے کے لئے تیار ہوتی ہے لیکن وہ ان دونوں کی قادر کیپٹن سے بات کرنے کے لئے جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی اپنی زدگی ورہ سے بہت سائے لوگوں کو کھول دیا ہے اب ان دونوں کو یہاں سے جانے دیں اس کی بات سن کر کیپٹن فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے دو لوگ پھر یہاں پر سینٹینل میں ہی رکیں گے اور دو لوگ جا سکتے ہیں یہ سن کر بینز خوش ہو رہا تھا لیکن سیلوین خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ساتھ کیسٹیڈی کو بھی لے کے جانا جاتا ہے پھر سیلوین کیسٹیڈی کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم کیپٹن کو جا کر بولو کہ تم بھی یہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے جب ان دونوں نے اپنے جانے کی تیاری کر لیتی تو کیپٹن ان دونوں کو ایک لائٹر بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط جا کر بیس کو دے دینا اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اچانا کی خطرے سے خبردار کرنے والے الارم بچنے لگ جاتے ہیں کیپٹن ان سب کو اوپر چھت پر بلاتے ہیں اور جلدی سے بوم ایکٹیویٹ کرنے کا کہتے ہیں کیپٹن کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک جہاز ہمارے سینٹینل کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن سیلوین کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جہاز بیس کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہو اس لیے وہ بوم کو ایکٹیویٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے جب ہی کیپٹن اس جہاز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے سیلوین اور بینز نے واپس جانا ہوتا ہے اب بینز اور سیلوین کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی تب ہی کیسیڈی پیچھے سے آتی ہے اور کیپٹن کے سر پر بار کر دیتی ہے اور اسی وقت میں کیپٹن بھی ہوش ہو رہتا ہے تو وہ تینوں اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں بار میں سیلوین اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمیں ایسا جانے سے انکال کیوں کیا تھا تو کیسیڈی کہتی ہے کہ اگر میں دونوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تو کیپٹن کبھی بھی تم دونوں کو بھی یہاں سے جانے نہیں دیتا بینز کہتا ہے کہ ہمیں کیپٹن کو مار دینا چاہیے لیکن سیلوین کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے پھر سیلوین کیپٹن سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جب ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم میں سے دو لوگ یہاں پر رہیں گے اور دو یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر بعد میں تم نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا تو کیپٹن اسے جواب میں کہتا ہے کہ یہی جہاز ہمیں تین ماہ پہلے بھی لینے کے لیے آیا تھا لیکن کسی نے ریڈار کی مدد سے اس کا رستہ بدل دیا اور مزید سیلوین سے کہتا ہے کہ ہم میں کوئی گردار چھپا ہوا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس جگہ پر رہ کر ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جو ہماری اصل زمین ہے جہاں پر سب انسان رہتے ہیں وہاں پر بوم گرار کر سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا ہے تو سیلوین اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ باتیں پہلے سے بتاتی اور تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو تو تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا سیلوین کو کیپٹن کی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ دوبارہ سے دروازے کو بند کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سیلوین دوبارہ سے بیسے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کیسیدی سیلوین کو اپنے بچپن کی تصویر دکھاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ جب سب کچھ دوبارہ نہیں تھا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ اس سمندر پر آئی تھی لیکن دشمنوں نے میری ساری فیملی کو مار دیا اور میں یہاں پر اکیلی رہ گئی یہ سن کر سیلوین کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد رات میں کیسیدی اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی تو وہاں پر بینز آتا ہے اور وہ ڈرنک ہوتا ہے اور کیسیدی کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیسیدی جلدی سے سیلوین کے پاس جاتی ہے اس کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل بینز کیسیدی کے پاس بوم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چابی لینے آیا تھا پھر بینز ریڈیو کی مدد سے بیس کو یہ محصر بھیجتا ہے کہ ہم جو کام یہاں پر کرنے آئے تھے وہ خوش چکا ہے اس لیے اب جلدی سے ہمیں یہاں سے واپس بھولا لیا جائیں پھر کیسیدی اور سیلوین جلدی اسے کنٹرول روم کی طرف بھاگتے ہیں اور بینز سے کہتے ہیں کہ تم یہ بوم اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے ہو لوگ کے اسے بہت سے معصوم لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہیں بینز یہ بات سن کر مایوس ہو جاتا ہے لیکن اسے واپس جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے بعد وہ کیپٹن کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں کی کھٹی کھولی ہوتی ہے اور کیپٹن وہاں نہیں ہوتا انہیں ایسا لگتا ہے کہ کیپٹن نے سمندر میں کھوٹ کر اپنی جان لے لی ہیں پھر کچھ دن کے بعد کیسٹی اور سیلوین کو سمندر میں کوئی ملبا نظر آتا ہے تو یہ لوگ اسے لینے کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد جب یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں تو سیلوین کے نیٹ کے اندر کیپٹن کی لاش آ گئی تھی لیکن سیلوین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ کسی نے کیپٹن کے سر پر وار کیا ہے جسے یہ بات صاف معلوم ہو رہی تھی کہ کیپٹن نے خودکوشی نہیں کی بلکہ اسے کسی نے مارا ہے اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو سیلوین کو بینز پر شک ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب کیسٹی دوبارہ سے بینز کے ساتھ سمندر پر جا رہی ہوتی ہے تو سیلوین اسے ایک گن دیتا ہے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے اس کے بعد سیلوین جا کر ساری فائل کو چیک کرتا ہے تو بینز کی فائل کو چیک کر کے اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بینز دماغی طور پر بیمار ہے لیکن وہ ایک اچھا انجینئر تھا اس لئے اسے یہاں پر بھیجا گیا ہے اب سیلوین کو کیپٹن کی ہر بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف کیسٹی اور بینز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی کیسٹی بینز کو مار دیتی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسٹی ہی وہ سپائی ہے جو غددار ہیں اب کیسٹی روتے ہوئے سیلوین کے پاس واپس آ جاتی ہے اب شپ پر صرف کیسٹی اور سیلوین ہی زندہ بچے تھے پھر اگلے ہی دن وہ کیسٹی سے جا کر کہتا ہے کہ بوم کو ایکٹیویٹ کر دو اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم میں کوئی غددار موجود ہے یہ سن کر کیسٹی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سیلوین کو اس کی سچائی معلوم ہو چکی ہے تو وہ سیلوین سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہی کیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کیلئے یہاں پر رہ سکیں لیکن سیلوین اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے اور بوم کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے لیکن بوم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بوم کا سارا پروگرام بینز نے بدل دیا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بینز کے بات نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایک انسان اس پوسٹ پر قبضہ کر سکیں اور دنیا کو تباہ کر دے پھر کہانی کے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سیلوین آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے اور اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور کوئی بھی ایک دوسرے کی دنیا کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا اس کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہوں گی اگر آپ سب کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی لائک شیئر کمنٹ کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تینکیو سو مچ فر ووچنگ مائی ویڈیوز